پسند نہ آئی لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو جب میں تواف سے فارغ ہو جاؤں گا تو اس وقت میرے پاس آنا میں تجھے مطمئن کروں گا جندیگ نے کہا ٹھیک ہے پھر بالاخر جب تواف سے امام فارغ ہوئے آیا دوزانو ہو کے امام کی خدمت میں بیٹھ گیا حضرین نے ارشاد فرمایا مجھے بتا تو سئی کہ زمین کا اوپر والا حصہ بھی ہوتا ہے اور نیچے والا حصہ بھی ہوتا ہے یا نہیں کہتا ہے مولا ہوتا ہے امام نے فرمایا مجھے بتا تو سئی کیا تو زمین کی تہ میں گیا ہے تجھے پتہ ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے کہتا ہے لا عدری مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا گمان یہ ہے میرا ذن یہ ہے میرا خیال یہ ہے کہ شیئر زمین کے نیچے کوئی شیئر نہیں ہے امام نے فرمایا زن تو ایک آجزی ہوتی ہے جس بندے کے پاس یقین نہیں ہوتا وہ زن کی باتیں کرتا ہے تو تو پاس کرنے کے لیے ہے کوئی علمی بات کر قال ابو عبداللہ علیہ السلام حضرین نے ارشاد فرمایا اچھا زمین کے بارے میں تو تیری معلومات صفر ہیں مجھے یہ بتا کہ فسعت الاسماء کیا تو آسمانوں کی طرح آسمانوں کی اوپر چڑھا ہے قال اللہ کہا میند میں تو نہیں گیا وہاں حضرین نے ارشاد فرمایا بتا کہ وہاں آسمانوں میں کیا ہے قال اللہ کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا فَعَجَبًا لَكْ لَمْ تَبْلُغِ الْمَشْرِقْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَغْرِبْ وَلَمْ تَنْزِلْ تَحْتَ الْعَرْضِ وَلَمْ تَسَدِلَ السَّمَا وَلَمْ تَجْزِهُنَا لَكَ فَطَعْرِفُ مَا خَلَقَهُنَّا وَعَنْ تَجَاهِدُنْ مَا فِيهِنَّا حَلْ يَجْهَدُ الْعَاقِلْ مَا لَا يَعْرِفْ حضران نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے بڑے تعجب کی بات ہے نہ تو مشرق گیا نہ تو مغرب گیا نہ تو آسمانوں پہ گیا نہ تو زمینوں کے اندر گیا تجھے زمینوں کے اندر یا آسمانوں کے اوپر جو مخلوق ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے انہوں تر انکار خالق کا کر رہا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یہ آئے حضران نے فرمایا یا اخا اہل مصر تفہم انی او مصر والے بھائی میری بات کو سن فَإِنَّا لَا نَشُكُّ فِي اللَّهِ أَبَدَا ہم نے کبھی خدا کے بارے میں شک نہیں کیا اماتر الشمس والقمر واللیل والنہار یل جان لیس لہا مکانن اللہ مکانوہما بتا تو سہی یہ چاند اور یہ جو سورج ہیں یا رات ہے یا دن ہے کیا ہمیشہ اپنے ایک ہی مسیر پہ نہیں چل رہے کہتے ہیں ہاں چل رہے ہیں کیا قادر ہیں کہ سورج اپنے اس مسیر سے ہٹے کہتے ہیں قطعن قادر نہیں ہیں فَإِنْكَوْنَا يَقْدِرَانْ اِزْتَرَّا وَاللَّهِ يَا أَخَا أَخَا أَحْلِ مِصْرِ الْا دَوَامِهَا وَالَّذِي اِزْتَرَّهُمَا أَحْكَمُ مِنْهُمَا وَأَكْبَرُ مِنْهُمَا وہ ذات جس نے ان کو مجبور کر کے رکھا ہے وہی ان پہ حاکم ہے اور اسی کو ہم خدا کہتے ہیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اگر آپ خور فرمائیں تو کتنے محاذ ہیں کہ جنہوں پہ امام علیہ السلام نے دین مبین کی تبلیغ فرمائی اور دشمن کو ہمیشہ کے لیے شکست دی اور آج بھی معصوم امام کے وہ خطبات وہ مناظرے ہماری کتابوں میں موجود ہیں ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کا متعلیہ کریں اور وہ توحید جو معصوم کی زمان سے نکلی ہے اس کا عالم میں پرچار کریں اور امام علیہ السلام کا وہ فرمان ہے فرماتے ہیں رحم اللہ و عمران من احیٰ امرنا خدا رحم کرے اس انسان پہ جو ہمارے عمر کو زندہ کرے تو اس وقت سائل نے پوچھا مولا کیفا یوہی عمرکم کس طرح تمہارے عمر کو زندہ کیا جا سکتا ہے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہماری تعلیمات کو حاصل کرے اور لوگوں تک پہنچائے لوگوں تک پہنچائے اور آگے ایک حسرت کا جملہ امام کہے کہ اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو پہچان جاتے تو ہر طرف علی علی ہوتی السلام علیکم